بلوچستان میں شدید بارشیں مختلف آدھسات میں اموات کی تعداد چپن جبکہ اٹھالیس افراد زخمی ہوئے ہیں ینیورسٹی آپ مکران کے طلباؤ طالبات نے اپنا احتجاجی درنہ عید تک مؤخر کر دی آج جولائی کی آٹھ تاریخ ہے دن جمعہ اور اس وقت بلوچستان میں شب کے دس بج رہے ہیں بلوچستان افیرز کی اردو نیوز بولٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناظر چھپوش بات بلوچستان میں شدید بارشوں کے باعث مختلف آدھسات میں اموات کی تعداد چپن ہو گئی اٹھالیس افراد زخمی ہیں جبکہ چھے سو ستر مکانات تباہ ہو چکے ہیں پروینشل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتارٹی پی ڈی ایم اے کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ جوب کوہلو ڈیرابکٹی اور پشین میں رابطہ پلٹھوٹ گئے ہیں جبکہ نشیبی علاقوں میں سلابی صورتحال کا سامنا ہے جس سے رابطہ سڑکیں پانی میں بہت چکی ہیں اور بجلی بھی معطل ہیں واضح رہے کہ محکمہ موسمیات نے بلوچستان میں عید کے دنوں میں بھی مزید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے یونسٹی آف مکران کے طلبہ و طالبات نے اپنا احتجاجی درنائی تک معاکر کر دیا یونسٹی آف مکران پنجگور کے طلبہ و طالبات نے اپنے ایک جاری کردہ اعلامیہ میں کہا ہے ہم واضح کرتے ہیں کہ ہمیں عبد المالک ترین بحیث تیوائز چانسلر کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہمارا احتجاج تسلسل کے ساتھ جمرات کو دسویں روز بھی جاری رہا اور آٹھ سے عید تک ہم یہ احتجاجی درنائید کی چھٹیوں کی وجہ سے معخر کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ عید کے فوراں بعد احتجاجی کیمپ اسی طرح جاری رہے گا عید کے بعد ہم احتجاج کو مزید وسط دیں گے اور دوسرے آپشنز پر بھی غور کریں گے ہم ہم میت کرتے ہیں کہ پنجگور کے تمام مقاطب فکر اسی طرح ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کڑے رہیں گے انہوں نے مزید کہا کہ یونیورسٹی میں تعلیمی سرگرمیاں صرف ایک شخص عبد المالک ترین کی ہٹ درمیوں کی وجہ سے معتل ہیں یہ بد کردار شخص شروع سے ہی تعلیم دشمن سوچ کو پروان چڑھا رہا ہے جس کے سارے نتائج کے ذمہ دار بھی یہی شخص ہوگا ہم تمام طلبہ و طالبات کی طرف سے پنجگور کے جملہ سیاسی و مذہبی جماعتوں پنجگور سیول سوسائٹی و سماجی تنظیموں طلبہ تنظیموں انجمن تاجران مختلف کالج و اسکولوں کے طلبہ وقلا برادری اور ان تمام لوگ کی تہہ دل سے مشکور ہیں جنہوں نے مختلف وقات میں ہمارے احتجاجی کیمپ آ کر ہمارے ساتھ اظہار یک جہتی کی اور ہمیں مقمل تعاون کی یقین دہانی کرائیں خوزدار میں میاری سروس فرام نہ کرنے پر نجی بینک سیل کر دیا گیا اور ملازم گرفتار عوامی شکایت موصول ہونے کے بعد نجی بینکوں کے ایٹی ایم مشینیں کئی روز سے بند ہیں جس سے عوام کو عید کے موقع پر مشکلات درپیش ہیں جس پر ڈیپٹی کمیشنر خوزدار میجر ریٹائر محمد علیہ سکبزہ نے نوٹس لیتے ہوئے اسسسٹنٹ کمیشنر خوزدار جہاں زیب نور شہوانی کو بینکوں کا جائزہ لینے کی ہدایت جاری کی اسسسٹنٹ کمیشنر خوزدار نے تمام بینکوں کا جائزہ لیا اور تمام ایٹی ایم مشینیں کھول دیے گئے یو بی ایل رابیہ خوزداری روڈ پرانچ کے بینک منیجر کو لوگوں کے ساتھ غلط رویہ رکھنے بتھمیزی اور ایٹی ایم مشین کی ریکارڈ فرام نہ کرنے کی پاداش میں گرفتار کر کے بینک کو سیل کر دیا گیا بارش سے ڈیموں اور کنالوں کو پہنچنے والے نقصان کی تحقیقات کی جائیں چیپ سیکریٹری بلوچستان چیپ سیکریٹری بلوچستان عبدالعزیز اکیلی نے حالیہ بارشوں کے دوران صوبے کے مختلف علاقوں میں ڈیمز اور کنالز کو پہنچنے والے نقصانات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے چیرمین سی ایم آئی ٹی کو ادایت کیے کہ وہ متاثر ہونے والے بندات کی فوری طور پر تحقیقات کریں اور بتایا جائے کہ نقصانات محض بارشوں کی وجہ سے ہوا ہے یا ان ڈیموں کی تعمیر میں نقائص موجود تھے انہوں نے کہا ہے کہ نقائص کی صورت میں ذمہ دار اناثر کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا جوب میں ہنگامی بنیادوں پر خیمے اور ضروری اشیاء فرام کی جائیں وزیر علیہ بلوچستان وزیر علیہ بلوچستان میر عبدالکدوس بزنجو نے جوب کے سردی علاقے کمردین کاریز میں بارش اور سیلاوی پانی سے ہونے والے نقصانات کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی جی پی ڈی ایم آر زل انتظامیہ کو فوری طور پر امدادی سرگرمیاں شروع کرنے کی ہدایت کر دی جمرات کو وزیر علیہ میر عبدالکدوس بزنجو نے ہدایت کی کہ پی ڈی ایم آر متاثرین کے لئے ہنگامی بنیادوں پر خیمے اور ضروری اشیاء فرام کریں انہوں نے کہا کہ ظل انتظام متاثرہ افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی کو یقینی بنائیں ڈیمو کی ناقص تعمیر کے اقلاب کاروائی متاثرین کی فوری امداد کی جائے میر قدوس بزنجو وزیر علیہ بلوچستان میر عبدالکدوس بزنجو کی زیر صدارت جمرات کو ایک آلہ سطح اجلاس مناقض کیا گیا اجلاس میں صوبہ میں بارشوں اور سلاب سے پیدا ہونے والے صورتحال اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں صوبہ وزیر سیاد سید احسان شاہ مشیر داخلہ و پی ڈی ایم ایمیر زیا اللانگو چیف سکریٹری عبدالعزیز اکیلی چیئرمین وزیر علیہ انسپیکشن ٹیم سینئر ایم بی آر ای سی ایس پی این ڈی ای سی ایس داخلہ اور مطالقہ محکموں کے سکریٹری ڈی جی پی ڈی ایم سی ای او کیس کو ڈیپٹی کمیشنر کوئٹا نے بھی اجلاس میں شرکت کی جبکہ ڈیویجنر کمیشنروں نے بزریا ویڈیو لینک اجلاس میں شرکت کی ڈیویجنر کمیشنر نے اجلاس کو بارشوں سے ہونے والے نقصان آتا اور موجودہ صورتحال پر جبکہ ڈی جی پی ڈی ایم اے کی امدادی سرگرمیوں اور سکریٹری ایریگیشن نے اجلاس کو ڈیموں کے صورتحال پر بریفنگ دی اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے بتائے گا کہ کوئٹا میں بارش سے گیارہ افراد جبکہ صوبے میں مجموعی طور پر چون افراد جام بھاگ ہوئے ہیں وزیرالہ بالوچستان میر عبدالکدوس بزنجو نے متاثر علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کو مزید موثر اور مربوط بنانے کی ہدایت کی اور بارشوں سے ڈیموں کو پہنچنے والے نقصان پر تشویش کا اظہار کیا وزیرالہ نے چیف سیکریٹری کو ڈیموں کے نقصانات کی انکوائری کرنے اور ڈیموں کی ناقص تعمیر کے ذمہ داروں کے تعاین کر کے ان کے خلاف کاروائی کی ہدایت کی وزیرالہ نے کہا کہ بارشوں سے متاثر علاقوں میں امدادی سرگرمیاں اور بحالی کے اقدامات کو مزید وسط دی جائے اور پی ڈیم میں ہر متاثرہ علاقے اور افراد تک پوری رسائقینیں بنائے وزیرالہ نے کسکو کو بھیجلی کی بلا تحت الفرامی کی بھی ہدایت کی وزیرالہ میر عبدالقدوس بزنجوں نے کہا کہ امدادی سرگرمیوں میں کسی قسم کی کوتہ ہی برداشت نہیں کی جائے گی ہمیں بارشوں اور پانے کی ضرورت ہے لیکن ایسی منصوبہ بندی کی جائے کہ خیر معامل بارشوں سے نقصان کم سے کم ہو انہوں نے کہا کہ آداروں کی گمزور سے شہر میں تجاوزات میں اضافہ ہوا ہے نالوں اور پانے کی گزرگاہوں پر آباد کاری سے جانی و مالی نقصان ہوا وزیرالہ نے ظل انتظامیہ اور محکمہ آپ پاشی کو نالوں پر قائم تجاوزات کے فوری خاتمے کی ہدایت کی نقصانات کا سروے کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ متاثرین کو مشکل کی اس گڑی میں تنہا نہیں چھوڑا جائے گا ان کے نقصانات کا اضالہ کیا جائے گا حکومت جانی و مالی نقصانات کے اضالے کے لیے مطلوبہ فانڈز فراہم کرے گی عالمی اور علاقائی خبریں تر پارکر میں مختلف بیماریوں سے سو مور ہلاک تر پارکر میں مختلف بیماریاں پھوٹنے سے سو سے زائد مور ہلاک ہو گئے نیجی ٹی وی کے مطابق تر پارکر کے مختلف علاقوں میں مختلف بیماریوں کے باعث مور مرنے لگے ہیں مختلف بیماریوں کے باعث گاؤں لسیو، ڈیڑو، ڈھابری اور چھو میں ایک سو سے زائد ہلاک ہو چکے ہیں علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ہمارے گاؤں میں روزانہ بی سے زائد مور پرندے مر جاتے ہیں محکمہ جنگلی حیات ہمارے علاقے میں ٹی میں بھیج کر موروں کو ویکسینیشن کریں علاقہ مکینوں نے بتایا کہ تر کی خوبصورتی موروں ہرنوں سے ہے اگر وہ مختلف بیماریوں کے باعث مر گئے تو تر کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی علاقہ مکینوں کا مزید کہنا تھا کہ مور اچانک آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو جاتے ہیں سابق جاپانی وزیر آزم قاتلانہ حملے میں ہلاک جاپان کے سابق وزیر آزم سڑھ ست سالہ شینزو آبے قاتلانہ حملے میں ہلاک ہو گئے غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق سابق جاپانی وزیر آزم کو مغربی شہر نارا میں انتخابی مہم کی تقریر کے دوران گولی ماری گئی جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گئے انہیں تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم تھوڑ گئے ریپورٹس میں کہا گیا ہے کہ سیکوٹی فورسز کی جانب سے شینزو آبے پر عملے کے فوری بعد ایک مشکوک شخص کو حراست میں بھی لیا گیا ہے تہم اس کی شناخ ظاہر نہیں کی گئی ہے روسی افواج کی قبضے کے لیے ڈونی ٹیسک پر بمباری آٹھ افراد علاق پچیس زخمی روسی افواج کی ڈونی ٹیسک پر بمباری سے آٹھ افراد علاق اور پچیس زخمی ہو گئے ہیں جبکہ روسی افواج نے دعویٰ کیا ہے روس کا مشرقی یوکرین میں حملے کے دوران امریکی ساختہ دو ہیمارس تباہ کر دیئے ہیں ادھر روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ہمارس کے لیے راکٹ زخیرہ کرنے والے گولہ باروت کے دو ڈیپو بھی تباہ کر دیئے گئے ہیں گر ملکی خبرہ ساندارے کے مطابق لوحانسک پر قبضہ کے بعد روسی فوج کی یوکرین کے اہم شہر ڈونی ٹیسک کی طرف پیش قدبی جاری ہے یوکرین کے فوجی حکام کے مطابق ڈونی ٹیسک شہر اور قریبی آبادی والے علاقوں پر بھی شدید گولہ باری کی جاری ہے متعدد امارت ملبے کا ڈھیر بن گئی ہیں مقامی گورنر نے کہا ہے کہ ڈونی ٹیسک میں تین لاکھ پچاس آزار شہری بھنسے ہوئے ہیں روسی فوج نے لوحانسک کے قریبی شہر سلوویانسک کو بھی نشانہ بنایا ہے سلوویانسک کے میر کا کہنا ہے کہ شہر پر گزشتہ دو ہفتے کے دوران روسی عملوں میں سترہ افراد مارے جا چکے ہیں روس نے یوکرین کے دوسرے بڑے شہر خارکے پر بھی میزائل حملے کی ایک میزائل لگنے سے یونیورسٹی کی امارت کے مرکزی ڈانچے کو شدید نقصان پہنچا ادھر روس نے مشرقی یوکرین میں امریکہ کی طرف سے فراہم کیا گیا ہائی موبیلیٹی آرٹلری راکٹ سسٹم تباہ کر دیا دوسری جانب روس کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس کی مسلحہ افواج نے مشرقی یوکرین میں امریکہ کے تیار کردہ دو جدید ہیماریس راکٹ سسٹم اور ان کے گولہ باروت کے ڈپو تباہ کر دیا ہیں جبکہ یوکرین نے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق روسی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس نے آئی موبیلیٹی آرٹلری راکٹ سسٹم ہیماریس کے دو لانچر تباہ کیے حدداروں کا یہ نظام امریکہ اور اس کے اتیادیوں نے یوکرین کو مہایا کیا تھا یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں یہ بولٹن آپ تک پہنچائی ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تے کمبر مالک بلوچ مجھے بلوچستان آفیرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے شب بخیر موسیقی